دودھ کی ویلیو ایڈڈ مسنوات میں چیز نہائیت اہمیت کی حامل ہے چیز بہت سی کھانے کی مسنوات جیسے کہ پیزا، اوملٹ، لازانیا کے علاوہ، فریش فروٹس، ڈرائی فروٹس اور سبزی کے سالات کے ساتھ پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے چیز یا تو انڈسٹریل پروسیسنگ کے طریقے سے بنائی جاتی ہے جس میں فوڈ ایڈیٹیوز کا استعمال کیا جاتا ہے دوسری قسم میں چیز کو گھریلو سطح سے لے کر بڑے پیمانے کی سنت پر کم سے کم پروسیسنگ کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے اس قسم کی چیز کو آرٹسن چیز کہا جاتا ہے دنیا بھر میں چیز کی دو ہزار سے زائد اقسام استعمال کی جاتی ہیں پاکستان میں کھانوں کی جدت کا کاروبار تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس مرحلے میں سارفین کو مختلف اقسام کی چیز متعارف کروائی جا رہی ہے موجودہ دور میں آرٹسن چیز کی سنت معیشت کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں چیز کی سنت کو فروغ دینے اور عوام میں اس کے فوائد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے محکمائی لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور یویس اپنے ملک ویلیو چین پروجیک کے ذریعے اہم کردار ادا کر رہا ہے چیز پروسیسنگ کا عمل شروع کرنے سے پہلے تمام ورکرز فیکٹری میں داخل ہو کر سب سے پہلے بائیو سیکیورٹی اور سخت ہائیجین پریکٹسز کا خیال رکھتے ہوئے سر اور چہرے کو ڈھامتے ہیں اور پھر اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کر پروسیسنگ پلانٹ یا فیکٹری میں داخل ہوتے ہیں چیز کی پروسیسنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز ڈیری فارم سے چلڈ وین کے ذریعے تمام ہائیجین پریکٹسز کو مدنظر رکھتے ہوئے دودھ کو ریسپشن ٹینک میں منتقل کرنے سے ہوتا ہے موسیقی اس کے بعد دودھ کو ریسپشن پمپ کی مدد سے اس ٹینک سے چیز پروسیسنگ ٹینک یا ویٹ میں منتقل کیا جاتا ہے چیز ویٹ میں منتقل کرنے کے بعد دودھ کو ایک مخصوص درجہ حرارت پر گرم کرنے کے بعد تھنڈا کیا جاتا ہے اور اسے جاگ لگائی جاتی ہے اس عمل کو کلچرنگ کہتے ہیں کلچرنگ کے بعد اس دودھ کو اچھی طرح سے مکس کیا جاتا ہے جاگ لگانے کے عمل سے دودھ کی پی ایچ ویلیو کو ایک مخصوص حد تک کم کیا جاتا ہے جب دودھ اس مخصوص پی ایچ تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں ایک خاص طور پر تیار کیا گیا انزائم ڈالا جاتا ہے اور بڑے سٹینلیس ٹیل کے چمچوں کی مدد سے مکس کیا جاتا ہے اس عمل کے ایک گھنٹے بعد یہ کرڈ بن جاتا ہے کرڈ کی تیاری کے ایک گھنٹے کے دوران اس عمل کی سختی سے نگرانی کی جاتی ہے اور اس کے میار کو چیک کرنے کے لیے کئی بار سامپلنگ کی جاتی ہے کرڈ بننے کے بعد ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا استعمال کرتے ہوئے چیز کو ویٹ میں ہی ہوریزونٹل اور ورٹیکل کٹس اس انداز میں لگائے جاتے ہیں کہ کرڈ سے وہ علیدہ ہو جائے موسیقی کٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد وی کو چیز ویٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے موزریلا بنانے کے لیے اس عمل کے بعد کرڈ کو ایک دوسرے ٹینک میں منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں مخصوص ٹیکسچر اور سٹریچنگ لائی جا سکے اس سٹریچنگ کے عمل میں چیز میں گرم پانی ڈالا جاتا ہے اور ایک مخصوص مشین کے ذریعے اسے اسی طرح مکس کیا جاتا ہے کہ اس میں سٹریچنگ آنے لگے موسیقی اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد چیز کو ویڈیو میں دکھائے گئے سٹینلس ٹیل کے سانچوں یا مولڈز میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کے بلوک بنائے جا سکے ان مولڈز کو رات بھر کے لیے نمک ملے تھنڈے پانی یا برائن سولیوشن میں ڈال کر رکھ دیا جاتا ہے اس عمل سے چیز کا ذائقہ اور ٹیکسچر بہت بہتر ہو جاتا ہے اگلے دن ان بلوکز کو نکال کر پیکجنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے موسیقی 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 اسی طرح سے مختلف طریقوں کی مدد سے کئی قسم کی چیز بنائی جاتی ہے اور اسے پیکجنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے موسیقی پیکجنگ کے بعد چیز کو کولٹ سٹورج میں محفوظ کر لیا جاتا ہے موسیقی اور پھر مختلف ڈبوں میں پیک کر کے بازار میں بیجنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقا دیا جاتا ہے پاکستان میں انفورچنیٹلی اس کا استعمال بہت کم ہے اور اس کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی بالکل ابھی نو زائدہ ہے اسی گیپ کو سامنے رکھتے ہوئے گورنٹ آف پنجاب لائف سٹوک دپارٹمنٹ نے دپارٹمنٹ آف دیری تکنالوجی آف دس یونیورسٹی آف بیٹنیری آنیمال سائنسز کو ایک پروجیکٹ تفویز کیا جس کا بنیادی مقصد ہی ملک ویلیو چین میں کپیسٹی بیلڈ کرنا ہے میں اس ویڈیو جو کہ ایکسکلوسیولی چیز مینیفیکچرنگ کے اوپر ہے کوالٹی کے اوپر ہے کنزیومرززم کے اوپر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ سے بڑی مدد ملے گی پاکستان میں چیز کو اور بہتر طریقے سے متعرف کرانے میں اور کاروبار میں اور منافع بخش اس کو بنانے میں می اللہ بلیس دس گریٹ گروئنگ انڈسٹری آف چیز ان پاکستان می اللہ بلیس دس گریٹ انسٹیٹوشن یونیورسٹی آف ویٹنری آنیمال سائنسز زندہ باد پاکستان پاہندہ باد دپائٹمنٹ آف ڈیری ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف ویٹنری آنیمال سائنسز پاکستان کی یونیورسٹیز میں سے پائنیر دپائٹمنٹ ہے جس کے پاس کمرشل اور سمال سکیل ملک پروسیسنگ یونٹس ہیں جس میں سٹوڈنٹس کی بقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ویلیو ایڈیڈ ڈیری پروڈکس بھی بنای جاتی ہیں ان ویلیو ایڈیڈ پروڈکس میں چیز کے اوپر بھی سپیشل فوکس کیا جاتا ہے جس میں سپیشلی موزریلا چیز اور چیدر چیز ساتھ ساتھ ہم کریم چیز کے اوپر بھی ٹریننگز دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھی اس کے اوپر ہم نے بہت ساری ایکسپرٹیز دی ہیں اور اب ہم انڈسٹری اور سٹیکھولڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اس پروڈکس کے اندر ہم نے ٹویلف ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ٹریننگز کا انعقاد کروایا جس میں چیز کی ٹریننگز بھی شامل ہیں اس ڈیپارٹمنٹ کا لائزون پاکستان کی تمام ڈیری انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ فارمرز کے ساتھ بھی ہے ہم اسی سلسلے میں فارمرز چیز میکنگ کے حوالے سے اس کمپنی کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے چیز میکنگ کی آگاہی کے لیے ہمیں اپنے پلانٹ کی سہولیات فراہم کی ڈیری پاکستان کا ایک نہایت اہم سیکٹر ہے اور اس کی ویلیو ایڈیشن جس میں چیز اس وقت ٹاپ آف دی لائن ہے کیونکہ چیز کی ڈیمانڈ ساری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے اب الحمداللہ رف ایف سی ایم کے پلیٹوارم سے یہ پاکستان میں بھی ہم نے پچاس ساتھ ستر قسم کی ورائٹیز آف چیز بنانی شروع کر دی ہیں مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر جنیت اور پروفیسر نسیم صاحب وائس سانسلر جو ہیں وہ اس مسئلے میں بڑے انتوزیاسٹک اور بڑے منتی اور بہت جامشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ڈیری فارمرز کو اور جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں ان کو نہ صرف ٹریننگز دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی اس شعبے میں بتایا جا رہا ہے کہ چیز کی دنیا کتنی بڑی